بی ای پی کی طرف سے ہی اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے دیش کا انتوک معاملہ ہم نیوٹ لیں گے بھائی چلو نیوٹ لو آپ لیکن آپ کوئی ایسی ترک تو دو جس سے آپ نیوٹنے کوشش کر رہے ہیں آج میں بات کرتا ہوں ایوی پی نیوز پر ایوی پی نیوز پر آج کیا ہوتا ہے ایک آرٹیکل چھپتا ہے آرٹیکل کو ہٹا لیا جاتا ہے اس آرٹیکل میں لکھائے جاتا ہے کہ ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے ایک بلوک ٹویٹ کیا جاتا ہے جس میں پردہان منطری موڈی کا نام لکھ کر کے ان پر نشانہ ساتھا جاتا ہے الیکٹوٹر بانڈ کو لے کر کے ان کی نیتیوں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں یہ روفی گاندھی ہے کافی ایکٹیو آئی ڈی ہے چوشل میڈیا کی لگ وقت دس سال میں پہلی بار پی ایم موڈی کا نام لکھ کر اور فوٹو لگا کر کے آلوچنا کی لیکن کچھ ہی منٹ میں چوناوی پیکج اور ای ڈی کو یاد کر کے ٹویٹ ڈی لیٹ کر دیا گیا لیکن صاحب منز سے معاف نہیں کریں گے تانڈب ہوگا ای ای وی پی کے ساتھ ریپورٹر ندین آلوں سے دور رہیں کیونکہ یہ ایک ریپورٹر نے ای ای وی پی نیوز کے یہ ڈال دیا کہ الیکٹورال بانڈ جو ہے بی جے پی کے لیے فرانس بن گیا ہے لوگ سواز چوناو کا محول چینج ہو گیا ہے پی ایم موڈی کے لیے جواب دینا ہو رہا ہے مشکل تو یہاں پر میں اس کا اسکرین شورٹ ڈالنا ہوں یہ ای وی پی نیوز کے ایک پترکار راج نیتک مشلش راجیب کمار نے ڈالا تھا تو اس کو ای وی پی نیوز نے اپنے ہاں سے ہٹا دیا ڈیلیٹ کر دیا تو کیا یہی لوگ تنترے پردان منتری موڈی جی اپنی جب آلوچنا نہیں سہ سکتے اپنے بارے میں کوئی نیگیٹیو خبریں نہیں سہ سکتے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے لیکن پردان منتری موڈی جی کے دوسرے جھونٹ کا بھی کھلا سا ہوتا ہے دوسرا جھونٹ ہوتا ہے وہ چھے سو بھکیلوں کی چٹی ہیں اس پر الیکٹورال باؤنڈ پر جو ہے شری نواز بھی ٹویٹ کرتے ہیں شری نواز لکھتے ہیں آخر کار ای وی پی نیوز کو یہ بلوک ڈریٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ای وی پی نیوز کا یہ بلوک کا وہ سکرن شوٹ ڈالتے ہیں یہاں پر اور لکھتے ہیں الیکٹورال باؤنڈ بنا بی جے پی کے لئے فانس بدلہ لوگ سبا چناؤ کا ماحول پی ایم موڈی کے لئے جواب دینا ہو رہا ہے مشکل اس میں پردان منتری موڈی جی کا فٹو ہے اور راجب کمار جنہوں نے لکھا ان کا فٹو ہے شری نواز اس کو ٹویٹ کرتے ہیں لیکن میں بات کر رہا تھا وہ چھے سو بھکیلوں کی چھے سو بھکیلوں کا جو حلہ کیا گیا تھا کیا گیا تھا مطلب ایک رسل نوٹنگ کی بنائی گئی تھی نیائے پالی کا پر سوال اٹھانے کی کانگریس کا اور اب موڈی جی کا بچاب کرنے کے لئے بولا گیا تھا کہ جو بیپکشی دل ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں نیائے پالی کا کوئی یہ اور وہ یہ خلاصہ تب ہو گیا کہ جب پردان منتری موڈی جی نے خود ان چھے سو بھکیلوں کے جو حریص سالوے کا جو ٹویٹ تھا اس پر اپنا ری ٹویٹ مار دیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر تو ہنگامہ ہونا تھا ہنگامہ ہو گیا اور ہنگامہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ حریص سالوے مطلب پٹی ہوئی بھد اور ان کی مچی ہوئی مطلب کیا بتاؤں آپ جو ہیں خود پڑھ لیجئے صدر نام کی آئی ڈی لکھتی ہے سو وازدہ لڈنڈ سینئر کاؤنسل میسٹر حریص سالوے لائن یہ حریص سالوے نے پہلے بولا تھا بعد میں اس بی آئی نے آلفا نیومری کورڈ میں ہی ساری سیجیں دی تھی تو وہ یہ حریص سالوے ہیں جو نیائے پالکہ پر چٹھی لکھوارتی چھے سو بھکیلوں کے ساتھ اور یہ دوا بنانے کی کوشش کر رہی تھے کہ سپریم کورڈ کے فیصلوں کو پربابت کیا جا اور پردہان منطری مودی جی نے ان کے کافی ٹویٹ جو تھے ٹویٹ کر دی ہے اب چلی ہے اگلا معاملہ آتا ہے کہ صاحب ابھی ہو کیا رہا ہے کہ ابھی ہو رہا ہے ریزر بینک کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے ایک خبر بہت تیجی کے ساتھ بارل ہو رہی ہے وہ خبر ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پرنٹنگ پریس سے چھپ کر آر وی آئی تک نہیں پہنچے اٹھاسی ہزار کروڑ روپے بیچ میں گائب ہو گئے آر ٹی آئی میں خلاصہ ہوا ریزر بینک نے دی صفائی آر ٹی آئی کے ساتھ سے خلاصہ ہوا ہے کہ پرنٹنگ پریس میں پانسو روپے کے نوٹ پرنٹوں کیے گئے لیکن سبھی نوٹ آر وی آئی تک نہیں پہنچے بیچ راستے میں کہیں گائب ہو گئے یہ جو ہے مطلب جو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ایک بیریفائیڈ ایکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا ہے جن کا نام ہے ایم ایم دھیرا ایڈ بوکیٹ وہ لکھتے ہیں پرنٹنگ پریس سے چھپ کر آر وی آئی تک نہیں پہنچے اٹھاسی ہزار کروڑ روپے بیچ میں ہوئے گائب آر ٹی آئی میں خلاصہ ریزر بینک نے دی صفائی آر ٹی آئی نے اس بات کا خلاصہ ہوا کہ پرنٹنگ پریس میں پانسو روپے کے نوٹ پرنٹ تو کر دیے گئے لیکن سبھی نوٹ آر وی آئی تک نہیں پہنچے راستے میں ہی گائب کر دیے گئے اس پیسے کو کس نے گائب کیا اور یہ پیسہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا اگر یہ خبر سچی ہے تو یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے پردہان منطری موڈی جی پر ایک دوسرا تمہ چاہے الیکٹرال بانڈ کی طرح کہ کہیں پردہان منطری موڈی اور بی جے پی جو ہے آر بی آئی کو اور یہ پرنٹنگ پریس ہے نوٹ چھاپنے والی مشین کہیں اس کو اپنے چناؤ کے لیے تو استعمال نہیں کر رہی کہیں چناؤ آئیوگ تو خیر چناؤ ہوا پردہان منطری موڈی جی کا ہی ہے چناؤ آئیوگ ان سے باہر نہیں جا سکتا ان کے خلاف تہہتر ہزار کمپلینٹس درد ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا میں کس کے خلاف ہوئی ہیں کس کے نہیں یہ ابھی خلاصہ نہیں ہوا ہے لیکن کیا الیکشن کمیشن آف انڈیا اس پر سنگیان لے گا لے گا یا نہیں لے گا وہ سمیں بتائے گا دوستو لیکن یہ بات تو تہہے کہ اس الیکشن میں یہ موڈی جی کی ہار جیت کا الیکشن ہی نہیں ان کے مان سممان اور ان کے جھولا ڈنڈا اٹھا کر کے چلنے والا چناؤ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ پردہان منطری موڈی جی کس طرح سے بچائیں گے خبروں کو تو وہ کرا رہے ہیں نگل رہے ہیں خبروں کی جو ہیں لائنیں بنائی جا رہی ہیں کچھ بھوتیاں کہنیوں کی طرح کچھ چیزیں فیلائی جا رہی ہیں سماج میں لیکن پردہان منطری موڈی جی جو ہیں بس لگے ہوئے ہیں پردہان منطری موڈی جی نے انٹرویو دیا آج جو تھے مایکروسوفٹ کے ایک چیئرمن کو اپنی بڑی بڑی لمبی باتیں ہاکتے ہوئے نظر آئے خیر برانڈنگ کا جریعہ ہوتا ہے اور پردہان منطری موڈی جی برانڈنگ کرنے پہ تو مشور ہیں لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ جب سے پردہان منطری موڈی جی بنے ہیں شوشل میڈیا پر کافی ویڈیو بارڈ ہونے لگتے ہیں جس میں پردہان منطری موڈی کو دیش کے لیے آفت باتیں یہ بات کہاں تک سچ ہے کیا آپ اپنے کومنٹ میں لکھ کر کے بتائیں گے تب کومنٹ کیجئے اور بتائیے کہ اس خبر کو سن کر کے آپ کو کیسا لگا الیکٹورال بانڈ کی نیوز کیوں گائب کر دی گئی اور چلتے چلتے ایک ویڈیو راہل گاندی کا راہل گاندی جس میں بولتے ہیں کہ جس کو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے لیکن جس دن یہ سرکار بدلی تو نوکر شاہود تمہارا کیا حال ہوگا اور چلتے چلتے ایک ویڈیو جو ہے تمیل نارڈو میں بھارتی انتہ پارٹی کے جو لوگ پرشار کر رہے تھے ان کو ننگا کر کے دوڑایا گیا اور مطلب کپڑی ہی پھار دیا گیا تمیل نارڈو میں تو یہ آنے والے وقت کے روزان جو ڈلا تھا وہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں کچھ تو گڑڑڑ ہے چوکیدار کے چوروں کو دوڑایا جا رہا ہے مختار انساری کی موت کے پیچھے سچ کو دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو نمشکار جہن دوستو نمشکار جا رہا ہے